بسم اللہ الرحمن الرحیم خطرناک موضوع ہے میں مجھے چلیں میں نہیں کہتا پھر وہ شہر کے لوگ ناراض ہوتے ہیں اس بات سے بہرحال شہر اقتدار کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ جی یہاں پہ جو سب سے بڑی فصل ہے وہ اختیار کی ہے یہاں اختیار بویا جاتا ہے اختیار کاٹا جاتا ہے اختیار کاش تو کیا ہی جاتا ہے ظاہر ہے اختیار کھایا جاتا ہے اختیار پیا جاتا ہے اور بس اور وہ اس حد تک ہے کہ اگر ایک بھائی کے پاس اختیار ہے تو وہ ضرور دوسرے پہ استعمال کرے گا بھائی پہ بھی کرے گا چلیں لیکن اختیارات بہرحال ایک ایسا ایریا ہے چونکہ ہم اس کو استعمال کرنے سے باز نہیں آ سکتے ہماری ایک بیک گراؤنڈ ہے وہ ہمیں میرا خیال میں شرمندگی محسوس کیے بغیر سمجھنی چاہیے دیکھیں نا دو فیکٹرز ہیں جو ہمیں ہماری سائیکالوجی میں شامل ہو چکے ہیں اور ابھی تک وہ نکلے نہیں ہیں میں اس کی انالیجی بھی آپ کو بعد میں دیتا ہوں یا ابھی بتا دیتا ہوں کہ وہ ملک جو کبھی غلام نہیں رہے ان کے لوگوں کی طبیعت ان کا مزاج آپ کو مختلف ملتا ہے کمپیر ٹو دوس پیپل آل دوس کنٹری جو کے مجاریٹی ہے ایک چلی جو کالونیز رہے ہیں جو غلام رہے ہیں وہ سلیوز تو ایک ڈیفرنٹ ٹرم ہو جاتی ہے لیکن پریکٹیکلی تو جو بریٹش انڈیا تھا اس میں جو لوکل پاپولیشن تھی وہ غلام ہی تھی ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی ان کا کوئی اختیار نہیں تھا سوائے اس چند اختیارات کے جو انگریز نے کسی کو دے دیئے اور وہ بھی اس کو یعنی اپنے باقاعدہ اپنے تلوے چٹوا کے دیئے تو لہذا وہ اختیار تو کسی کے پاس نہیں تھا تو ہم اختیارات کے بھوکے یعنی ہم یہ صدیوں سے ہمارا یہ قصہ چل رہا ہے پہلے اس سے پہلے بادشاہ تھے مغل بادشاہ تھے پلانے بادشاہ تھے لودی خاندان تھا تو خاندان غلامہ تھا تو جو بھی تھے ٹھیک ہے سب کے سب اختیارات ان کے پاس تھے ساری زمین بادشاہ کی تھی سارے ذرائع بادشاہ کے تھے اور عام لوگوں کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے اس کے کہ جو بادشاہ کی طرف سے مل جائے ان کو انعائت ہو جائے جو تو اختیار ہماری کمزوری ہے ہمارے جینز میں اس لیے گھسا ہوا ہے کہ ہمیں کبھی اختیار ملا نہیں تو جب ہمیں کچھ ملنا شروع ہو گیا آزادی کے بعد تو پھر ظاہر ہے اب ہم سے وہ سنبھلتا نہیں we don't know how to handle اختیار ہم نے کبھی کیا ہی نہیں دیکھا ہی نہیں کبھی اس کو ہمیں سمجھی نہیں ہے ہمارے بڑوں کو بھی نہیں تھی ان کے بڑوں کو بھی نہیں تھی کہ وہ ہمیں کوئی ٹریننگ دے سکتے اس کے اوپر کے اختیارات کے استعمال کیسے ہوتا ہے تو ہماری وہ جو ایک وہ ہے نا یعنی ایک کمی ہے i call it a deficiency inherent یہ congenital deficiency یہ پیدائشی نقصہ ہمارا کہ ہم اختیار استعمال کرنے سے باز نہیں آسکتے دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ ہم جس سب کانٹیننٹ میں پیدا ہوئے ہیں ہمارے بڑے ہم سب یہ لوگ جو تھے ظاہر ہے یہ ہندو dominated تھا اور ہندووں کا caste سسٹم آپ کو پتا ہے بہت strong ہے اور وہ جو ان کی برہمن اور شودر اور کشتری اور جو شودر ہیں جو اب دلت بھی کہلاتے ہیں وہ دلت آج بھی دلت ہیں دام بدلنے سے ان کا status بلند نہیں ہو گیا انہوں نے بڑی بڑی achievement بھی کرنی ایک دلت جو تھے وہ ما شاء اللہ انڈیا کے president بھی بن گئے وہ رہے لیکن اس کے باوجود پورے معاشرے میں یا پورے سسٹم میں ان کی حیثیت میں بہت زیادہ تبدیلی نہیں ہوئی ٹھیک ہے وہ discrimination آج بھی قائم ہے اب آپ can imagine کہ جب اسلام یہاں آیا محمد بن قاسم کے ذریعے آیا جو اور جو لوگ پہنچے اور انہوں نے جب اسلام پھیلانا شروع کیا تو سب سے پہلے کون لوگ اٹریکٹ ہوئے ہوں گے وہی لوگ جو سب سے بے اختیار تھے اس لیے کہ وہ چاہتے تھے چونکہ برہمن تو نہیں مسلمان ہو گئے تھے فورا وہ کیوں ہوتے ہیں ان کا تو ویسی بڑا بلند مرتبہ اور رتبہ تھا ان کا تو ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ مذہب بدلتے اور سارے معاشرے میں متعون ہو جاتے اور ان کے اوپر ان کا بائیکوارٹ ہو جاتا اور ان کے سارے آمدنی کے ذرائع بند ہو جاتے وہ تو بڑے مزے میں تھے وہ ظاہر حکمرانی بھی کر رہے تھے لوگوں پہ سپریچولی اپنی طرف سے پیسے بھی کٹھے کر رہے تھے مزے بھی کر رہے تھے تو یہ وہی کلاسز ہوں گی جو کہ ایکچولی بے اختیار تھیں یوں کہہ لیجئے اور وہ کنورٹ ہوئیں اور پھر وہ چلتا گیا سلسلہ اور آہستہ آہستہ ان کے حالات بہتر ہوتے گئے تو یہ بھی کہیں ایک فیکٹر ہے جو جینز میں موجود ہے یعنی جب میں دیکھتا ہوں اپنے آس پاس دیکھ رہا ہوں اتنی لمبی عمر سے جس شخص کے پاس اتنا سا بھی اختیار ہے وہ دفتر میں ہے وہ مینجر ہے اتنا سا چھوٹا سا ٹھیک ہے وہ بڑا مینجر ہے وہ اس سے بڑا مینجر ہے وہ ڈریکٹر ہے وہ فلاں ہے وہ اونر ہے تو اس کا تو اختیار ہے وہ تو اون کرتا ہے بھی اس کا تو قبضہ ہے اس کی ملکیت ہے آپ کی مجال کیا ہے کہ آپ اس کے خلاف کوئی بات کر سکیں یا اس سے آپ کوئی ڈفر کر سکیں اور یہ ہمارے مینجرز کو میں نے بہت دیکھا ہے اور اونرز میں بھی یہ بات دیکھی ہے کہ ان کو یہ دل یہ بات ان کو اتنا سکون دیتی ہے اندر تک دیر تک اور دور تک جب وہ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ you are fight آپ کل سے مت آئیے گا you are not required anymore جب وہ یہ بات کسی کو کہتے ہیں تو بس ان کی پھر روح ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو اس لیے وہ یہ بات اکثر کہنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تو یہ اختیار کا قصہ ہے یہ صرف سیاستدانوں کے اختیار کی بات نہیں ہے نہ یہ کوئی اور اس طرح کے لوگ ہیں جو بیوروکرائٹس کی ہم بات کرتے ہیں ہم آرمی کی بات کرتے ہیں پولیس کی بات کرتے ہیں یہ صرف ان کے اختیار کا معاملہ نہیں ہے ہم میں سے ہر شخص اختیار استعمال کرتا ہے آپ دیکھ لیجئے کتنے کیسز آتے ہیں جس میں جو گھروں کی ملازمائیں ہیں ان پہ گھروں کی مالکنیں اور بعض اوقات مالک بھی کتنا تشدد کرتے ہیں جان سے بھی چلی جاتی ہیں اور کوئی ان کے پرسانے حال نہیں ہیں اس پہ کبھی کوئی ایکشن نہیں ہوتا کوئی اس بات کو سیریسلی نہیں لیتا کہ یہ بھی کوئی بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس پہ کوئی ایکشن ہونا چاہیے اختیار یعنی جس جس کے پاس جو اختیار ہے وہ محرر تھانے کے پاس ایک اختیار ہے فی آر لکھنے کا تو وہ نہیں لکھے گا وہ کیوں لکھے بغیر اس کے پیسے لیے اگر وہ جیسے آج کل بہت چلتا ہے کہ جی وہ ڈاکٹروں کے بڑا بڑا جی ڈاکٹر جو ہیں وہ کمپنیوں سے پیسے لے کے دوائی لکھتے ہیں واللہ عالم لکھتے ہیں کہ نہیں لکھتے لیکن وہ اختیار ہے نا ان کے پاس کہ وہ دوائی لکھ سکتے ہیں اس اختیار سے وہ پیسے بنا سکتے ہیں تو ضرور بنائیں گے تو باقی کیا کرتے ہیں باقی بھی تو یہی کرتے ہیں اسچو کیا کرتا ہے اسسسٹن کمیشنر کیا کرتا ہے ڈی سی کیا کرتا ہے انکم ٹیکس کے لوگ کیا کرتے ہیں انسپیکٹر سے لے کے کمیشنر تک اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے وہ پیسے بناتے ہیں جو ان کے نہیں ہیں یہ فیکٹس ہے نا اس میں کوئی چھپانے کی تو بات نہیں ہے تو سب کو پتا ہے مجھے بھی پتا ہے ساری دنیا کو پتا ہے سو یہ اختیار کا معاملہ ہے اور یہ اس کا اختلاف اختیارات کا انتہائی شدید ہے انتہائی پریولنٹ ہے یعنی ہر جگہ موجود ہے یو بیکوٹس بھی جس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے بارے مطلب شاید بارنگ بہت ہی کوئی ریئر بریڈ ہوگے چند لوگ ہوں گے جو اپنے اختیارات کا استعمال نہ کرتے ہوں جان بوجھ کے کہ میرے پاس یہ اختیار ہے بٹ آئی بل ناٹ یوز اٹ انلس ایبسولوٹلی نیڈیڈ ٹھیک ہے ونہ باقی سب لوگ اس کو صرف اپنے دل کی خوشی کے لیے اور اپنے یعنی جیسے میں نے کہا نا اپنے سکون کے لیے اور اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کہ لک this is who i am میں با اختیار آدمی ہوں میں جو چاہوں میں کر سکتا ہوں صرف اس بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ سارا وقت یہ کرتے ہیں سو یہ ہے جو معاملہ ہے جو اب اس پہ آپ غور کر لیجئے اپنے آپ کو بھی دیکھ لیجئے معذرت کے ساتھ چونکہ سب سے پہلے بات تو خود سے شروع ہوتی تو اگر میں اختیارات کا اپنے ناجائز استعمال کرتا ہوں جو بھی چھوٹے موٹے اختیارات ہیں میرے پاس تو سب سے پہلے تو مجھے اپنی فکر کر لینی چاہیے لیکن آنسلی اگر ہم میں سے ہر شخص صرف اپنے آپ کو دیکھ لے اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کر لے تو سارے مسائل بہت حد تک حال ہو جائیں گے اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین